موسیقی تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز مسیحی کمیونٹی کے نوجوان احتشام ولد نیک مسیح سکھنا چک نمبر 135 جنوبی تحصیل سلام والی کو موبائل کی لیندین کے تنازہ پر قادر ولد عبدالرحمن قوم گجر حسنین ولد اکرم قوم گجر ہمراہ پانچ کسنا ملوم افراد نے پہلے شدید تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر تیش میں آ کر احتشام کے گھر پر فائرنگ شروع کر دی جس سے علاقہ میں موجود مسیحی کمیونٹی میں شدید خوف و حراز پھیل گیا احتشام نے پولیس کو کول کی جس پر پولیس موقع پر پہنچ کی واقعی اطلاع ملتے ہی سابق ایم پی اے تاہین نویر چودھری ایڈوکیٹ اور سینیہ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون منورٹی ونگ سرگودال چودھری یاکوب جلال رندھاوہ اور دیگر مسیحی کمیونٹی کے لوگ موقع پر پہنچ گئے اور متاثرہ خاندان کی دادرسی کی تاہین نویر چودھری ایڈوکیٹ نے اس موقع پر متاثرہ خاندان کو یقین دھانی کروائی کہ آپ سے ہونے والی زیادتی کا قانونی طریقے سے بھرپور ازالہ کروائی جائے گا میں اور میری ٹیم آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مسیحی کمیونٹی سے کسی بھی قسم کی کوئی زیادتی برداشت نہیں کی جائے گی اور پاکستان کے ہر فارم پر ان کے لیے آواز بلند کی جائے گی مسیحی تحریکے بطاری چیئرمن ڈاکٹر آدل گوری نے کہا ہے کہ اسلام آباد پریس کلپ پندرہ چولائے باوقت بارہ بجے دو پہر پر امن احتجاج مظاہرہ اور ڈی چوک پر دھرنا دیا جائے گا فیصل آباد میں ایم ڈی واسا فیصل آباد کی دہشت گردی اور سولہ سو پاکستانی مسیحی اور مسلم بچوں پر واسا کی محولیاتی دہشت گردی اور گندے کھوکی گیر کمنی تعمیر پر فیصل آباد کی پوری مسیحی قوم سراپا احتجاج کرے گی لہٰذا اس نیک کام میں ہمارا ساخت دی اور تمام مسیحی اور قوم کا بیت رکھنے والے سیاسی سماجی اور مذہبی رہنماوں سے اپیل کرتے ہیں کہ اس احتجاج میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں روحیل زفر شاہی جنرل سیکٹری پی ایم آر سی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان منورٹی رائٹس کمیشن نے ہمیشہ سیلیکشن نہیں الیکشن کے لیے آواز اٹھائی ہے اور پی ایم آر سی کراچی پریزیڈنٹ آصف ایم انایت یونین کونسل دس بطورے چیئرمن الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں چیئرمن پی ایم آر سی اور تمام قیادت کی طرف سے کراچی پریزیڈنٹ آصف انایت کی بہادری دلیری اور جورت کو سلام پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند کریم آپ کو کامیابی سے ہم کنار کریں انہوں نے مزید کہا ہے کہ مسیحی قوم کو چاہیے کہ اپنے ایسے بہادروں دلیر نمائندوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی آواز کو ان کے ساتھ کھڑا ہو کر مضبوط بنائیں کورنر میٹنگ برائیبل دیاتی الیکشن یونین کونسل شالطیف ابراہیم ہیچلی ٹاؤن وی پاکستان پیپلز پارٹی کے نام جت امیدواروں کی بھرپور ہمائز کے لیے پیپلز منورٹی ونگ سندھ کے نائب صدر اول مکی افدہ مل کے قیادت میں مسیح پاسبان اور علاقہ مکینوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بھرپور ہمائز کا اعلان کیا اس موقع پر چیئرمن روستم ہنگورو اور وائس چیئرمن رانا پرویز اور وارڈ کانسلر ارشت جٹ اور موزدین نے اقلیتی عوام کا شکریہ ادا کیا اور اقلیتی برادری کے مسائل حل کرنے کی بھرپور یقین دہانی کرائیں اس موقع پر مکھی افدہ مل نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے اور خدمت کی ہے اور اقلیتوں کے لیے عرب اور روپے کے فنڈ ان کی عبادت گاؤں کی تعمیر اور گریبوں کے لیے مقصد کیے ہیں نیشنل کرسن پارٹی کے چیئرمن شبیر شکوت نے کہا ہے کہ ہماری پارٹی 24 لائی کو ہونے والے بلدیاتی انتقابات کا مکمل طور پر بائی کارٹ کا اعلان کرتی ہے تمام سیاسی تنظیموں سے بھرپور مطالبہ کرتی ہے کہ اپنے منورٹی ونگز میں مسیحی نمائندوں کو کسی ایک پارٹی نے بھی چیئرمن کا ٹکٹ نہیں دیا جو کہ مذہبی تاثب پرستی اور حاکمانہ ذہنیت کی واسعہ مثال اور کھلا اندیا ہے لہٰذا تمام مسیحی عوام سے یہ درخواست اور التجاہ کی جاتی ہے کہ جہاں بھی ہمارے مسیحی افراد کسی بھی پینل پر ازاد امیدواروں کے طور پر الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں ریپٹی کمیشنر رحیم یار کان سعید مصارہ زارو ڈی پی اور رحیم یار کان اکتر فاروق کی زیرس ادارت بیرن مذاہب امن کمیٹی کا اجلاس منقد ہوا جس میں علامہ عبدالرہ ربانی خواجہ محمد ادریست ریاض احمد نوری بابر زمان گرو سکھ دیف جی اور پیٹر جون بیل نے اقلیت کی نمائندگی کرتے ہوئے کچھ اقلیتی مسائل پیش کیے جن میں انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جہاں اقلیتوں کی آبادیاں آباد ہیں انہیں مالکانہ حقوق دیے جائیں اور اقلیتوں کی قبرستانوں کی الارکمنٹ اور ان کی چار دیواری کی جائیں حالیہ ہونے والی وارش کے نقصانات سے متاسطہ خاندانوں کی مدد کی جائیں اور اقلیتوں کی عبادتگاہوں اور مذہبی رسومات میں سیکیورٹی فراہم کی جائیں جس پر ڈپٹی کمیشنر رحیم یار خان اور ڈی پی اور رحیم یار خان نے مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی پاپ فرانسز نے پہلے بار خواتین کو بشپ ایڈوائزری کمیٹی کے لیے نامزد کر دیا ویٹیکن سے جاری بیان کے مطابق پاپ فرانسز نے دونن اور ایک دوسری خاتون کو ایڈوائزری کمیٹی میں نامزد کیا ہے اس سے پہلے بشپ ایڈوائزری کمیٹی میں تمام مرد ہی شامل ہوتے تھے بشپ ایڈوائزری کمیٹی پاپ کو دنیا بھر کے بشپ منتقب کرنے میں مدد دیتی ہے